اس لیے آج کے دور میں زیادہ کھا کے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت فاقے سے مرنے والوں کے جس سے دیکھو زیادہ کھانے کی بیماریوں میں مبتلا بلگ پریشر شگر ہارٹ پرابلم سب زیادہ کھانے کی بیماری ہیں ان میں سے کوئی فاقے کی بیماری بھی ہے کوئی فاقے کی بیماری نہیں تو زیادہ کھا کے مرنے والی بیماریاں آج زیادہ ہیں زیادہ کھانے کے نقصانات میں سے ایک یہ نقصان ہے کہ انسان کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے آپ نے دیکھو گا انسان جب خوب پیر بھر کے کھاتے ہیں تو نید آتی ہے جو ڈٹ کے کھاتا ہے وہ جم کے سوتا ہے تو وہ جو اونگ آتی ہے وہ اصل میں بدنی طور پر جسم کو سلا رہی ہوتی ہے جس طرح انسان بدنی طور پر سوتا ہے اسی طرح اس کی عقل بھی سو جاتی ہے زیادہ کھانے والے بندے کی عقل سوتی ہے اس لیے وہ لیزی ہوتا ہے کھا کے پڑا رہتا ہے ہم نے ابھی ایک دوست سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ کڑا سا پینہ ہوئے اس کی خیر تو ہے کہنے لگا جی داکٹر نے کہا ہے کہ اس سے لیزی نس دور ہو جاتی ہے ہم نے مان لیا ٹھیک ہے بھئی داکٹر کہتے ہوں گے لیکن ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جانوروں میں سے شیر سب سے زیادہ لیزی یہ چوبیس گھنٹوں میں سے بیس گھنٹے سوتا رہتا ہے تو رست میں ہم نے ایک جگہ شیر دیکھا تو ہمارے ایک دوسرے ساتھی کہنے لگے کہ اس کو اتنا بڑا کڑا پینانا چاہیے باہتا ہے باہتا ہے باہتا ہے موسیقی باہتا ہے